حدیثری میں آتا ہے کہ جو کو شخص راب کے وقت میں سورت پھلک کی تلاوت کرتے ہیں اللہ جلالوں اس کو قبر کے عذاب سے محروض سمع لیتے ہیں یہ ثواب کے لیے نہیں تربیت کے لیے حدیثری میں آتا ہے جو کو شخص خجر کی نماز کے بعد سورت یاسیم کی تلاوت کرنے اللہ جلال جلالوں اس کی دس حاجتوں کو پورا فرمائیں گے اور دن کے سارے قام کاج مکمل فرمائیں گے ثواب کے لیے نہیں تربیت کے لیے حضیٰ شریف میں آتا ہے کہ گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں ہوگا گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں ہوگا مغرب کے بعد صورت واقعی تلاوت کر لیا کریں صرف ثواب کے لیے نہیں ہے تربیت کے لیے اِذَا وَقَعَدِ الْوَاطِيًا لَئِسَنِ وَقَعَدِهَا كَاظِبًا تربیت کی عجیب سے عجیب تربیت کی گہائی میں تربیت کرائی دارائی ہے کس پہلوں سے بلا؟ اگر آپ کسی کی فوتکی ہوگی ہو اسے کہیں کہ یہ اچھا کھانا کھا لیں یہ پینڈ لیں یہاں چلے جائیں وہ کہیں کہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں گھر میں ہی غم ہے اور آپ خوشی کی بات کر رہے ہیں کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں مغرب کے بعد غم کس چیز کا ہے کہ پچھلی کبھل دینا ہے غم کس چیز کا ہے کہ بچوں کی فیس دینی ہے غم کس چیز کا ہے کہ پیمٹ دینی ہے غم کس چیز کا ہے کہ لینڈ دیکھ کرنے ہیں اور مغرب کے بعد اس کو خبر پہنچتی ہے یہ مسئلہ تو ہے لیکن قیامت کا مسئلہ اس سے بھی بڑا ہے تربیت دی جانے گا مغرب کے بعد گھر میں بیٹا ہے ایک اور کیا مسئلہ ہے ہماری خلالدین کا مسئلہ بنتا ہے یہ فیشن نہیں یہ کپڑے نہیں یہ جوتے نہیں مجبوری اور پریشانی اس چیز کی نہیں ہے مجبوری اور پریشانی اس چیز کی نہیں ہے کہ پہنے کو کپڑے نہیں ہیں بلکہ مجبوری اس چیز کی ہے کہ ہر فنکشن کے لیے نیا جوڑا نہیں ہے آج پریشانی اور غربت اس چیز کی نہیں ہے کہ میرے پاس گھر نہیں ہے پریشانی اور غربت اس چیز کی ہے کہ اچھی کلونی میں اس قسم کا گھر نہیں ہے پریشانی اس چیز کی نہیں ہے کہ میرے پاس سواری نہیں ہے بلکہ پریشانی اس چیز کی ہے کہ ہمارے خاندان ہم نے کس طرح کی گاڑی نہیں اس طرح کی ہم نے گاڑی نہیں لے لی ہیں یہ نعمتوں کے اوپر تقابل ہے اور سخت ہے اور مغرب کے بعد پر ہام آتا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي صِدْرٍ مَخْبُودُ وَقَلْحٍ مَنْبُودُ وَظِلٍ مَنْبُودُ وَمَائِمُ مَسْقُوبُ وَفَاقِعَةٍ كَثِيرًا لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْلُوعًا بھئی آپ کے لئے ایک ایسا گھر تیار ہوا ہے اس میں یہ یہ نعمتیں ہیں مغرب کے بعد آپ کو خبر پہنچ چکی ہے آپ کی غربت خدر ہو رہی ہے دوسرا پہلو یہ ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ مصیف تو سے پریشان ہے بیماری آ چکی ہے اب یہ ہے کہ ایکسنلٹ ہو چکا ہے اب یہ ہے کہ گھر مٹ چکا ہے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا اَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي زَمُونٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍ بِي يَحْوُمُ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ اِنَّهُ الْكَانُ مُقَبُلَ اَصْحَابُ لَا بَسْحَابُ مِنْ موسیقی